حاصل کے برے سگیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دیکھے قائد اعظم کی قیادت میں پہلے دن سے اس کو ریکنائز نہیں کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا واحد حال ہے کہ ہم ایک نیشن بنے ایک قوم بنے یہ ہم پنجابی مہاجر پتھان لوچی سرائیکی اس سے ہٹ کر ایک پاکستانی بنے تو ہم مقابلہ کر سکیں گے وگرنہ آپ دیکھیں بیس کروڑ کا یہ ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جگہ پر ہمیں لوکیٹ کیا ہوئے ہماری جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں دیویں ہمارے لوگوں کو ہر طرح کے موسم ہیں ہر طرح کے پالن ہیں ہر طرح کے لوگ سوچ فکر والے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک میں جسٹس کا نظام صحیح ہونا چاہیے آپ جسٹس کا نظام صحیح کریں آپ تعلیم کا نظام کریں آپ ایڈیوکیشن کا نظام صحیح کریں آپ کی نسلیں بننی ہیں اس تعلیم سے آج سے تیز آپ اس کے علاوہ آپ کے سب سے بڑھ کر آپ کا جو کرپشن جو اس وقت پھیل چکی ہے ملک میں اس کے حوالے سے مثلا آپ پولیس سسٹم دیکھ رہے ہیں کہاں انصاف تھانوں میں ملتا ہے وہ ساری سفارتش ہیں اور پیسے کے ساتھ سال رہے ہیں جواب دے ہی نہیں ہے دیکھیں جی قائد عظم نے انیس سو سنتالیس جولائی میں فرمایا تھا کہ پاکستان جو بننے جا رہے ہیں اس میں کبھی بھی برطانوی نظام جو پالیمانی نظام ہے کامیاب نہیں ہوگا ان کا ہینڈ ریٹن ہے اور اس کی ایک تحریر کاپی میرے پاس بھی ہے میں نے آج سے چار پانچ سال پہلے دوزار بارہ میں اس ایشو کو اٹھایا تھا اور آج بھی میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں پالیمانی نظام سلولی 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 اتنا تباہ ہو چکے ہیں کہ اب اس میں جتنی بھی جان ڈالیں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے آنا چاہیے آپ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پچپن ملک ہیں آپ کے اسلامی ملک ہیں آپ کے مسلمان ملک ہیں سوائے تین سے چار پالی نظام ہیں صدارتی نظام میں باکہ صدارتی نہیں اس میں آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے آپ چھوٹے صوبے بنائیں ایڈمسٹیٹیو یونٹ بنائیں دیکھیں طاقت نیچے لے کر رہے گا طاقت کو اوپر رکھیں گے تو نہیں لوگوں کے جو جو لوگوں کو حق حقوق ہیں یہ بات آپ اپنے پارٹی پالیسی کے شاید خلاف کریں نہیں شاید نہیں میں نے تو اچھا میں نے یہ بات دوزار بارہ میں کی دوزار بارہ میں ہوئی پھر یہ میڈیا میں آئی پرنٹ میڈیا میں آئی پھر اس کو میں آج آپ کے سامنے کنفیس کرتا ہوں کہ میہ محمد نواز شریف صاحب اور میہ شواز شریف صاحب نے ٹاپ ایک میٹنگ سی سولہ رکنی جو ہم منشور کمیٹی تھی یہ نو بارہ کو انہوں نے اور مجھے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا میں آپ کے چھوٹے صاحب کھل کر باتیں کہتا ہوں تو میں کہتا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہوگی مجھے نکالا جائے گا میں ایک پرانہ ورکر ہوں تو جب میٹنگ شروعی آدھے گھنٹے بعد تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو آج کل شواز صاحب آپ بات کر رہے ہیں میں نے سمجھا شاید وہ وقت آگیا ہے مجھے فارق کرنے کا انہوں نے تعریفیں کی انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر تو ملک کا نظام سیدھا ہی نہیں ہو سکتا ان کی وہ گفتگوئے دو چار پانچ منٹ کے بعد شباز شریف صاحب دس قدم اور آگے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ حکومت آئے گی ہماری ہم اس پر غور کریں گے اور اگر آج یہ زیادہ چیز ہائپ کریٹ کر گی تو ممکن ہے دوزار تیرہ کے الیکشن جو ملتوین نہ ہو جائے اس کے بعد میں خموش ہو گیا اور ان کو غلما موقع نہیں ملا لیکن میرا آج بھی یہ سوچ ہے کہ آپ صدارتی نظام ملک میں لائیں چھوٹے ایڈمسٹیٹیو یونٹ بنائیں آپ بلدیاتی نظام کو سٹرونگ کریں آپ اپنا دیکھیں نا یہ سارا سسٹم جیسے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ دلیور نہیں کر سکتے دیکھیں میں ساری اسیمبلیوں کا میمبر ہونے پینتیس پینتیس سالہ تجربہ ہے تمام اسیمبلیوں کا یہ دلیور ضرور کرتی لیکن اس پارلیمنٹ کو یوز اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ اس کو آپ سمحال نہیں سکتے آپ اس کو سیدھا کر نہیں سکتے آپ اس کو اس پارلیمنٹ دیکھیں نا میں اب سپیکر بھی رہوں اپوزیشن سیکٹری بھی رہوں جو قانون سازی ہوتی ہے کتنے لوگ جلتے سبی لیتے ہیں کورم نہیں پورا ہوتا اور میں آج بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں سب آپ کے چینل اور آپ کی وساط سے جب سپیکر کہتا ہے اس قانون کے حق میں وہ ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے ہاتھ نہ اٹھائیں تو وہ اپنے ریڈر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئیس کہتا ہے کہ نہیں وہ پھر آئیس کہتے ہیں جب سپیکر کہتا ہے تو وہ اس اپنے کو دیکھتے ہیں اور اگر سپیکر یہ کہ کہ آپ بتائیں یہ قانون ہے کیا تو نوے فیصد کہیں گے محمی نہیں پتا کیا ہے دیکھیں اس چھات کے نیچے ہم پانچ میمبر پارلمنٹ ہوئے میرے والد صاحب میں میری بیگم میرا بھائی اور آج میری بیٹی بھی میمبر پارلمنٹ ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کا دین ہے الحمدللہ صاف ستری ایک اماندارانہ طریقے سے سیاست کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے یہ ملک تو ہمارا ہے کبھی آپ نے آپ کی وفت آرہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں وہ میرا پرنسپل ہے دیکھیں یہ محمد نواشی میرا لیڈر ہے یا پھر کوئی اور نہیں ٹھیک ہے جب سوچوں میں بہت سو سے میں خود بہتر ہوں میں بہتر ہوں میرا تجربہ ہے بہت ساتھ تو میں بہتر ہوں میں کسی کو کیوں فالو کروں دیکھیں اگر ہم کبھی یہ سوچیں رات کو بستر پر لیٹے ہوئے کہ ان ستر سالوں میں انہوں نے تو برسگیر کے مسلمانوں نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیکھیں یہ ملکاس ہے ہم نے ہماری تو زندگی بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ جائے گی ہم نے اپنی اولادوں اور اولادوں کے لیے کیسے پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں دکھنی ہوتا ہے کہ کیا آج حالات ہیں کس طریقے سے ہم جا رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو شوہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے اور میں نے کھلے عام کہا ہے میں نے اپنے لیڈرز سے بھی کہا میں نے کہا جو گوڈ ڈیویلمنٹ ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو آتی ہے حکومت وہ کوشش کرتے ہیں گوڈ ڈیویلمنٹ میں اور گوڈ گوونس میں بہت فرق ہے گوونس کی طرف ہم نہیں آتے ہیں ایسا یہ ہے آپ دیکھیں نا یہ پولیس سسٹم کیا ہے آپ کے سارا سارا ٹوٹل دیکھیں نا دیکھیں آپ کے اسلام آباد یہ دو ہسپتال ہیں میں تو وزیر سید پنجاب کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے کیا کیا کام کرتا رہا ہوں آپ جا کے دیکھ لیں پیمز میں آپ دیکھ لیں لوگ ابھی بھی باہر پڑے ہوئے ہیں بیٹس نہیں ہیں سارے ملک کے وسائل ہو ساری حکومت جاؤں صدر وزیر آزم مطلب ہے پوری قابینا اور یہ نظام ہے ایسا ہی ہے اس کو سوچنا پڑے گا ریفارمز لانے پڑیں گے اور پھر اس پر عملداری دیکھیں فیصلے بڑے ہو جاتے ہیں جو سب بریکنگ نیوز ہمارے چینلنز پر بہت آ جاتی ہے کبھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہیں بہت کم امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو جہاں تک میاں نواشی مسلملی کی سوچ ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ڈیولمنٹ بہت اچھی کی ہے لیکن امپلیمنٹیشن بھی ہوئی گوونس کی طرف ہماری کمزوری رہی ہے میں کھلے آج بھی کہہ رہا ہوں گوونس کی طرف ہماری کمزوری رہی اور یہ تمام دنیا ترقی یافتہ ممالک ان کی گوونس بہتر ہے اس لیے وہ آج ملک میں ان کے ملکوں میں خوشحالی ہے بہت کلی امید نہیں ہے کہ طریقہ انصاف دوزاٹھارہ میں بھی نہیں آئے گی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی پنجاب میں بھی مرکز میں بھی اور دیگر ایک دو اور اگر وہ کامیاب ہوگی تو آپ اپنے اسی فارمولے پر پھر بھی قائم رہیں گے صدارتی نظام جی میں بلکل وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس ٹیبلٹی کے لیے ملک کے اس پلٹیکل نظام کے لیے شاید کا کان عباسی سمجھیں گے میرے خلاف ہو گئے ہیں وہ صدر بن جائے جس نے وزیراعظم بننا ہے وہ صدر بن جائے لیکن صدر کے یہ نا جی پھر آپ کو مجبوری نہیں ہے کہ ستر آپ وزیر لیں پارلیمنٹ سے ستر آپ پارلیمنٹ سیکرٹری لیں ستر آپ چیرمنٹ سٹیننگ لیں پھر وہ آپ نظام چلائیں بیسٹ آف تی بیسٹ لوگوں کو لے کر آئے ہوں گے اور لے کر چلائیں گے نا نظام کو